اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں میں ایک اور ان کا جو میمبر ہے وہ گر گیا ایک اور برج جو ہے وہ گر گیا اور وہ برج کون سا ہے وہ ہے جناب شوکترین صاحب شوکترین صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے نہ صرف انہوں نے پی ٹی آئی کی رکنیت چھوڑی بلکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی جو سینڈ شپ تھی اس کو بھی چھوڑ دیا اور وہ تائب ہو گئے ہیں کہ میں نیکس کبھی بھی سیاست میں نہیں آؤں گا اس کی وہ وجوہات جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی وہ کہتے دو دفعہ میرے اوپر کووڈ کا اٹیک ہو چکا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا جو بزنس ہے وہ اس دوران بڑا ڈسٹرب ہوا اور یہ واقعہ ایسا ہوا ان کا بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا شوکترین صاحب بینکر ہیں دو بینک ان کے اپنے ہیں اور ان کے بینک کے جو میجر ملازمین تھے ان کو مختلف طریقوں سے پکڑا بھی گیا اور سارا کچھ کیا گیا تو اس سے ان کا جو بزنس ہے کافی وہ ڈسٹرب ہوا اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے اور سیاست کو بھی چھوڑ دیا ہے اور سب چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور پی ٹی آئی میں وہ آئے پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے نہ کبھی وہ پی ٹی آئی میں تھے اور حکومت جانے کے بعد نہ کبھی وہ پی ٹی آئی میں تھے عمران خان صاحب کو جب جیل کے اندر بتایا گیا کہ شوکترین صاحب بھی آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو انہوں نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا وہ تو کبھی پی ٹی آئی میں تھا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ جو نقصان مجھے شوکترین نے پہنچایا ہے وہ مجھے کسی اور نے نہیں پہنچایا تو یہ عمران خان صاحب کا شوکترین صاحب کے بارے میں ریاکشن تھا شوکترین صاحب ان کیسے ہوئے شوکترین صاحب جب میاں نواز شریف کا دور تھا تو انہوں نے ان کو حبیب بینک کا صدر بنوایا تھا اور حبیب بینک کا جب انہوں نے صدر بنوایا تھا تو واقعی انہوں نے ایسا کام کیا تھا کہ بینک کو نہ صرف کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا بلکہ اس کو ایک سرمایہ کاری اس سے جو ہوتی تھی اس سطح پہ اس بینک کو لے آئے تھے اور اس وقت میں میں 1993 کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں جو ان کی تنخواہ تھی شوقت ان کی وہ 16 لاکھ تھی 1993 میں 16 لاکھ روپے ایک بہت بڑی امار تھی لیکن میاں صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ اپنے 16 لاکھ روپے حلال کرے گا اور واقعہ شوقت ان کی نے وہ حلال کیے بھی ایون کے جو ان کا آخری دن تھا اپنی جوب کا تب بھی وہ بینک میں آئے اور پورا ٹائم اپنا بینک میں کام کیا اور پھر وہ گئے تو شوقت ان صاحب امران صاحب کے کلوز ہوئے جب سٹارٹنگ میں اسد عمر صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا گیا 2018 میں پھر یہ انہیں بتاتے رہے خان صاحب کو کہ ہمیں آئی ایم ایف میں چلے جانا چاہیے لیکن اسد عمر کہتے تھے نہیں جانا چاہیے تو مختلف طریقوں سے یہ خان صاحب کو مشورے دیتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ جو اسد عمر ہے اس کے فیصلوں کی وجہ سے بہت سے معاشی چیلجنز کا سامنا ہے اور معاشی چیلجنز کا سامنا تھا بھی ٹھیک ہے معشد کے پر اس کا ایفیکٹ تھا بھی تو خان صاحب نے ان کو بدلنے کا فیصلہ کیا اسد عمر صاحب کو انہوں نے اسد عمر کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا فیصلہ خان صاحب کا تھا لیکن جو نیکس اس کے اوپر کینیڈیٹ تھا پھر وہ شوقت ترین نہیں بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا اور وہ حفیظ شیخ تھے حفیظ شیخ جو تھے وہ بڑے منجے ہوئے بینکار ہیں فائنانس میں ان کی مہارت ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے فائنانس منسٹر تو ان کی جب خدمات لی گئیں تو انہوں نے یہ سارا ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے جو ہماری جی ڈی پی گروت ہے وہ منس میں جا رہی ہے اس کو ہم پہلے نیوٹرل میں لے کے آئیں گے منس سے ختم کریں گے پھر ہم اس کو آہستہ 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 کر کے لے آئیں گے اس دوران شوقت ترین صاحب عمران صاحب کو یہ مشورے دیتے رہے کہ دیکھیں یہ سپیڈ سے چل رہی ہیں تب تک تو نیکس الیکشن آ جائیں گے فلان ہو جائے گا تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آئے گا تو اس کو کوئی کرنے کی ضرورت ہے لیکن حفیظ شیخ صاحب کا یہ موقف تھا لیکن حفیظ شیخ صاحب کا یہ موقف تھا کہ اگر ہم اسی سپیڈ سے چلتے رہے تو ہماری جو جیڈ اگر جو شوقت ترین صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہم یک دم لے جائیں اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہیٹ اپ ہو جائے گا سارے کا سارا ہمارا جو ہمارا کمبینیشن ہے تو یہ نظام پھر اس سے چلے گا نہیں تو لیکن شوقت ترین صاحب عمران خان صاحب کو کہتے رہے کہ اس کو دیکھیں کہ یہ یہ نکالتے ہیں جیڈی بھی وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے خان صاحب آپ بلاخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے شوقت ترین کو فائنانس منسٹر بنانا ہی بنانا ہے تو انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہیں کہا ایک دن بتایا تو پھر جنرل باجوا صاحب اور ان کے ساتھ جنرل فیض حمیز صاحب یہ خان صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور یہ جس طریقے سے ایکانومی گروہ کر رہی ہے یہ بالکل ایکوریٹو ٹھیک ہے لیکن خان صاحب نے انہیں کنونس کیا اور انہیں یہ کہا کہ دیکھیں آپ یہ نہیں بلکہ شوقت ترین میرا کینیڈیٹ ہے اس کو آپ سپورٹ کریں تو باج بس آپ نے یہ کہا کہ ان کے اوپر تو آلڑی دس ملین کے نیپ کے کیسیز ہیں اور ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ہے تو خان صاحب نے کہا دیکھیں آپ ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹے بھی نکلوائیں اور باقی بھی سارے کام ہمیں مینج کرنا ہے نیپ کو بھی دیکھنا ہے اور بلاخر ایسا ہوا کہ شوقت ترین صاحب کا نام جو ہے وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے بھی نکال دیا گیا اور نیپ کے کیسیز بھی ان کے اوپر جو ہیں ان کو بھی ختم کیا گیا تو پھر وہ فائنانس منسٹر بنے لیکن فائنانس منسٹر بننے کے بعد وہ بھی کچھ بیٹر نہیں تھی وہ بھی بلکل ویسے ہی تھی کیونکہ معیشت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی آل دو کہ وہ بہت ہی ایک بہت اچھا کام کرنے والے بندے ہیں لیکن معیشت جتنی خراب تھی وہ نہیں اس کو سنبھال سکے ٹھیک ہے تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے قوٹ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے سیننٹشپ چھوڑ دی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے کینیڈیٹ کو آپ اتنی اہم منسٹریاں دیں گے اور جب وہ چھوڑ کر جائیں تب آپ کو احساس ہو کہ یہ لوگ تو میرے نہیں تھے تو یہ پھر ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے آج جو کچھ بانی چیئرمن صاحب بھوت رہے ہیں یقیناً ان میں ان لوگوں کا بھی بہت زیادہ کیا دھرا ہے